موسیقی جو ہمارے پاس ٹرینڈ موڈل ہوتا ہے اس کو ہم آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ویب سروس بنا کے ایک اپی آئی کے ثروبی یوز کر سکتے ہیں اور بیسکل یہ ہی ہمارا بزنس یوز کیس ہوتا ہے تو فور اگزیمپل اگر کسی کی کمپنی ہے جو اپنے یوزرز کو کسی خاص علاقے میں دروں کی پرائز پیڈٹ کر کے دے رہی ہے تو جب وہ موڈل ٹرین کریں گے اپنا اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے ویب پیج پہ اس موڈل کو ڈپلائی کریں گے اور اس ڈپلائیمنٹ کے بعد جب وہ یوزر اپنا ڈیٹا اینٹر کرے گا یا کسی بھی لوکیشن کی سپیسیفکیشنز بتائے گا تو ان کا موڈل جو ہے وہ اٹومیٹکلی ان کو ایک پرائز شو کر دے گا جو کہ وہ تھرو پریڈکشن کرے گا اب ہمارے پاس آ جاتا ہے لاؤس گراف لاؤس گراف کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ جو لاؤس ہوتا ہے وہ ہمیں موڈل کی موڈل کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور سائیکٹ لین میں اور کراس میں اپی آئیز موجود ہیں جو کہ جس کو ہم یوز کر کے اپنے گراف لاؤسز کو اور ایکوریسی کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موڈل ایکوریسی کا گراف ہے جہاں پہ جو بلو لائن ہے وہ بتا رہی ہے اور جو اورنج کلر کی لائن ہے وہ ٹیسٹ سیٹ پہ ایکوریسی بتا رہی ہے اور ہمارا اور اس گراف سے ہم بتا سکتے ہیں کہ دورنگ دا پیسیج آف ٹائم ہماری ایکوریسی انکریز کر رہی ہے اور ان پہ جا کے وہ پوائنٹ نائن کے راؤنڈ آباؤٹ جا کے کنورج ہو رہی ہے اور یہ ٹرین اور ٹیسٹ دونوں کے لیے سیم گراف ہے اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ جو ہمارا موڈل ہے وہ بہت اچھا ٹرین ہوا ہے کیونکہ وہ انسین ڈیٹا پہ بھی بہت اچھی پریڈکشن کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاؤس کا گراف آ جاتا ہے جس طرح انٹویٹیولی یہ بات سمجھا جانی چاہیے کہ جو لاؤس گراف ہے وہ ہمیں منیمائز کرنا ہوتا ہے اور جیسے کہ ہم اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ بلو لائن جو ہے وہ ٹرین سیٹ کے لیے ہے اور اورنج لائن ٹیسٹ کے لیے ہے اور دونوں کا لاؤس ویڈا پیسیج آف ٹائم ڈیکریز کر رہا ہے اور وہ راؤنڈ آباود 0.2 کے اوپر کنورج ہو رہا ہے اگر ہم اس کو مزید اپوکس کے لیے ٹرین کرتے تو یہ اس سے بہتر پرفارمنس پی دے سکتا تھا لیکن ہم نے صرف فور د پرپرس آف ویڈیولیزیشن اس گراف میں یہ شو کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارا موڈل ٹریننگ اور ٹیسٹ سیٹ دونوں کے اوپر بہتر ایکوریسی شو کر رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر ٹریننگ لاؤس ٹیسٹ سیٹ کا کنورجنار ہو رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ ٹریننگ سیٹ پہ تو بہت اچھا پرفارمنس کر رہا ہے لیکن اگر ٹیسٹ سیٹ کا گراف ایسا نہ ہوتا اور وہ ایکشلی انکریزنگ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ ہمارا موڈل جو ہے وہ انسین ڈیٹا پہ پور پرفارمنس دے رہا ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ ہمارا موڈل آور فٹڈ ہے اور اگر ہمارا لاؤس گراف اور ایکوریسی گراف اگر ٹریننگ سیٹ پہ بھی ٹیسٹ سیٹ انکریز ہو رہا ہوتا ٹیسٹ سیٹ کی طرح تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ انڈر فٹڈ ہیں کیونکہ جو موڈل ہے وہ جو انپوٹ ڈیٹا ہے اس کی انڈر لائنگ جو سٹرکچر ہے جو ویرییشن ہے اس کو ہی نہیں سمجھ پا رہا تو اس ویڈیو کا مین ٹیک اوائی یہ ہے کہ جب آپ اپنے موڈل کی لاؤس کو پلوڈ کریں تو ڈیٹریزنگ ٹرینڈ جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا موڈل جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹرینڈ ہے اور ایکوریسی کا انکریزنگ ٹرینڈ جو ہے وہ اس بات کی گرنٹی دیتا ہے کہ آپ کا موڈل جو ہے وہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے موڈل کے ساتھ اشیوز ہیں جس کو آپ